ہیلو گائیز ویلکم آلاف یو ٹو دی میسٹر آف آور ایس آج میں آپ کو زبادست آلٹ کرنے والا ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا ان اسپیڈنس کے لیے خوشکابرین جنہوں نے گریجویشن کٹیگری کے لیے انہوں نے ٹیسٹ دیا تھا اسٹی ایس کا تو ان کو سب سے پہلے گھبران آئی ہے ان کے لیے زبادست آفر آئی ہے ان کا آگیا ہے سرٹیفکر تو اب سرٹیفکر لینا کے سے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا یہ دیکھیں یہ اس کا آگیا ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے لیے آئی ہے ان کے لیے آئی ہے سب سے پہلے پہلے نمبر ون ہے اسٹر نمبر ون سائن سائن ان دیسٹیس کینڈیٹ کوٹر لاؤگنی پاسورت آپ کو پہلے کنا اپنے پر لیا اپنا پوٹر آؤپن کرنا ہے نمبر سیکنڈ سٹیپ دیکھیں دکھا ہوا ہے کہ نیویگیٹ تو سیٹیفیٹ سیکشن شود سیٹیفیٹ سیکشن شود سیٹیفیٹ سیٹیفیٹ ویل بیلیسٹر آپ کے پورٹل پہ جاننا ہے وہاں پہ تین ڈاٹ آپ کو شو ہوں گے وہاں پہ کلک کر کے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لکھنا ہے کہ ایسیوڈ سرٹیفیٹ پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور وہاں پہ اپنی پوستر ایڈرس لکھنی ہے جہاں پہ آپ کو سرٹیفیٹ ملے جہاں پہ جیسے کہ آپ نے ایک ٹیسٹ پاس کر لیے آپ کہتے ہیں جو مجھے سرٹیفیٹ ملے تو وہاں پہ اپنی وہ ایڈرس لینی دینی ہے جہاں پہ آپ کو سرٹیفیٹ لینا چاہتے ہیں آپ اوکے اس کے بعد نمبر تھری ہے پوستر ایڈرس انٹر یور کرنٹ پوستر ایڈرس where you had like the physical copy of the certificate to be sent یہ کہ رہا ہے کہ آپ کو وہ ایڈرس دینی ہے جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں تاکہ آپ کو فیزیکلی مطلب آپ کو اثرہ دو دی جائے مطلب آپ کو کوئی آئے آپ کو دیکھیں چلا جائے کون سا سیٹ ہوگا یہ گریجوشن کٹیگری والا اس کے بعد نمبر فورت سنیں دیکھا ہوا ہے کہ چالان پیمنٹ ڈاؤنلوڈ چالان ڈیپوزٹ ویٹھ اینی برانچ آپ ای بیل بینک آپ پاکستان یو کین پی آن لائن چالان ویٹھ ای بیل بینک آپ کو کیا کرنا ہے پھر وہاں پہ جانا ہے سی 3 ڈاٹ پہ آپ جیسے کلک کریں گے تو وہاں پہ چالان لکھا ہوگا آپ کو چالان ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور کسی بھی پاکستان کی بینک میں اپلائے کر دینا ہے وہ بھی آن لائن جہاں پہ آپ کو اپنے ایڈریس لکھیں گے سارا لکھیں کوپی کر کے باہر پھر آپ فوٹوکاپی کے پھر جو شاپ ہوتا ہے وہاں پہ آپ جائیں گے وہاں سے جا کے آپ کسی بھی بینک میں یہ چالان پیڑ کر کے آئیں گے اس کے بعد کہا کرنا ہے اب دیکھیں اس کے بعد آپ کو نمبر فیفت میں کہہ رہا ہے کہ ڈاؤنلوڈ سارٹیفکٹ آپ کو سارٹیفکٹ with a few hours digital سارٹیفکٹ with be issued will be issued and made available online ڈاٹ پورٹل آور ایسپیکٹو سسکیسپلی کینیٹ ہارڈ کپی آدھ سارٹیفکٹ will be dispatched through couriers اس کے بعد کیا کرنا ہے جیسے ہی آپ چالان پیڑ کریں گے تو چار یا پانچ گھنٹوں میں آپ کے لیے وہ سارٹیفکٹ آجائے گا جیسے سارٹیفکٹ وہ آجائے گا پھر آپ کو سیون دن میں مطلب سیون ڈیس سیکس آر سیون دن لگ جائیں گے پھر آپ کو فیزیکلی بھی جو آپ نے ایڈرس لے کی ہوگی وہاں پہ بھی آپ کو یہ سارٹیفکٹ دینے آئیں گے آئیں گے اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ سیکچینٹ جولائے اگر آپ نے یہ پروسیز نہیں کیا آپ نے یہ چالان نہیں نہیں دیا اگر آپ نے ایڈرس نہیں دی تو یہ جو سارٹیفکٹ ہے آپ کو نہیں ملے گا فرح فائدہ ہی نہیں ہے جو آپ نے ٹیسٹ کرنے والی میں نے آپ کو بات بتائی اس کو لازمی آپ پروسیز کرنا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پورٹر پہ جا کے تو آئی آپ یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک انٹینل کو سسکرائب کیا دینا تب تک کے لئے ٹھینک یو اللہ حافظ